سیکلاجیکل تھیریز کے اندر ایک اور تھیری جو بہت امپورٹنٹ ہے جس کو لرننگ تھیریز کہتے ہیں لرننگ تھیری جو ہے یہ برانچ بہیوریل تھیری بھی ہے جس کے اندر انسان جو کچھ لرن کرتا ہے اسی کو ریعک کرتا ہے ان کا بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر انسان کنفرمسٹ بہیوریل لرن کرے گا تو اسی کو ریپیٹ کرے گا اگر انسان ڈیوی انسی لرن کرے گا یا ایسے انوائرمنٹ میں رہے گا جہاں صرف اس کو کریمنل تنڈینسیز سے ہی واسطہ پڑے گا تو وہ آہستہ آہستہ اس کی پرسنیلٹی کا حصہ یا اس کی لرننگ کا حصہ کریمنل تنڈینسیز بننا شروع ہو جائیں گے ایسے بچے اپنے اگریشن وہ لائف ایکسپریئنسز سے سیدھتے ہیں مثال کے طور پر ان کے والدین وہ اگریسیب بیہیویر شو کرتے ہیں انہیں بچوں کے ساتھ باقی سیبلنگ کے ساتھ یا کمیونٹی کے اندر وہ ہمیشہ اگریشن شو کرتے ہیں غصہ شو کرتے ہیں تو ایسے بچوں میں آہستہ آہستہ اگریشن آنا شروع ہو جائے گا اور اگریشن جہاں انسان کی پرسنیلٹی کا حصہ بنتا ہے that may bring to the brink of deviancy and crime خاص طور پر جو بچے violent patterns behavior learn کرتے ہیں کمیونٹی کے اندر بھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے family کے اندر بھی ہو رہا ہے sibling کے اندر بھی ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہی تو right way ہے یعنی ان کے learning کی capacity اسی طرح سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ جو ہے اگر خاص طور پر ان کی physical traits اس طرح سے ہوں muscular ہوں یا mental ان کا mind اس طرح سے develop ہو چکا ہو تو وہ ان کی learning process further past ہو جاتا ہے یعنی deviant behavior learn کرنے کا یا criminal pattern learn کہ first ہو جاتا ہے اس learning theory کے اندر تین major چیزیں ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے family interaction ہے یعنی family میں جس طرح سے ایک بچے کو deal کیا جا رہا ہے اسی طرح سے اس کی learning ہو رہی ہے اسی طرح سے اس کی socialization ہو رہی ہے دوسرا اس میں environmental experiences ہیں جس environment کے اندر رہ رہا ہے جرنلی اپنے خلدون کی یہ theory ہے کہ جو لوگ گرم علاقوں میں رہتے ہیں ان کا غصہ جلدی آتا ہے ان میں aggression زیادہ ہوتا ہے intolerance ہوتی ہے یہ اپنے خلدون کی assumption تھے although ان کو later theory میں بہت زیادہ challenge کیا گیا ہے اور ایسے بچے جو moderate environment میں رہتے ہیں یعنی جو گرمی سردی جہاں زیادہ نہیں ہوتی ان کے اندر بڑی pleasant personalities develop ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی learning اس طرح سے ہوتی ہے تیسری وہ لوگ ہیں جو ابنے خلدون کے مطابق اس کی کوئی اس طرح سے آج کے دھور میں اس کے اوپر studies اس کو deny کرتے ہیں لیکن ابنے خلدون کے مطابق جو لوگ سرد علاقوں میں رہتے ہیں they are muscular they are strong but وہ stupid ہوتے ہیں ابنے خلدون کے خیال میں آج کی theory جس کو validate نہیں کرتے ہیں تو تیسرا اس میں component mass media کہ کس طرح سے آج کے بچے جو ہیں وہ learning کر رہے ہیں through cartoons اگر بچے violent cartoons دیکھتے ہیں تو chances ہیں کہ وہ بڑے ہو کے violent بنے اگر بچے action movies دیکھتے ہیں یا action cartoons دیکھتے ہیں تو chances ہیں کہ وہ action بھی اسی طرح سے perform کریں گے کیونکہ ان کی training اس طرح سے ہو رہی ہے ان کی aggressive skills develop ہونا شروع ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے behavior کے اندر کوئی consistency اس طرح سے develop ہونا شروع ہو جاتی ہے جو local values کے ساتھ match کرتی ہو کیونکہ ان کی مجبوری ہے اور وہ دوسروں کو کیسے دیکھتے ہیں اسی طرح سے react کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو psychological theories میں one of the most important theory that is the learning theory کہ انسان اپنے environment سے اپنی family سے اپنی community سے learn کرتا ہے یا mass media کے طرح learn کرتا ہے اور انہی skills کو دوبارہ repeat کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح سے behave کرنے کی کوشش کرتا ہے تو learning theory کا basically focus جو ہے وہ learning کے اوپر ہے اور پھر وہ learn کرنے کے بعد اپنے action کی repetition کے اوپر